بسم اللہ الرحمن الرحیم محل ہوتا ہے کہ وہ پر ان کے مطلق بچھڑی ہوتی ہیں ان کے مطلق بھی میں آپ کے لئے خوبصورت ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو اسی سسن میں آپ کے لئے میں ایک اور خوبصورت ویڈیو لائے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت تیور نصر کی دنی نصر کی بچھڑی ہے اور ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے میری اچھی چچی ویڈیو وقتن فوقتن آپ تک پہنچ دی رہا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو نازمی دوبالے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر شیئر کریں جس سے مجھے حسنہ ملتا ہے اور آپ کے لئے میں اچھی سے اچھی ویڈیو وقتن فوقتن لاتا رہتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ پہلی خوبصورت بچھڑی میں آپ کے لئے لائے ہوں پیور دھنی نسل کی بچھڑی نظارہ کیجئے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں جی بہت خوبصورت بلکل تیار بچھڑی ہے جی آپ دیکھ سک ہیں ناظرین بہت خوبصورت اگر رکنی ہے یہ میں آپ کو یہ آپ کو بھی دیدار کرواتا ہوں ناظرین بہت خوبصورت تیار بچھڑی ہے بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیور دھنی نسل کی خوبصورت تو میری کوشش ہوگی کہ میں بھائی کے پاس جو مکمل مال ہے آپ کو دکھاؤں ایک ایک کر کے تقریباً دو تین بچھڑی ہیں ان کے پاس بچھڑی بھی ہیں تو دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کے پاس بہت خوبصورت بچھڑی ہے تو یہ ناظرین آپ نظارہ کر سکتے ہیں جی بہت خوبصورت اور میں ابھی بتاؤں گا ایک منٹ ایک منٹ اس کی کتنی دوندی ہے جی ایک منٹ رک 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 اس کی دو لاکھ روپے دیمانڈ ہے دوندی ہے جی بلکل تیار ہے قربانی کے لیے اور دو لاکھ روپے بھائی اس کی دیمانڈ کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیور دھنی نسل کی تیار بچھڑی ہے دو لاکھ روپے اس کی دیمانڈ ہے جی بہت خوبصورت ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اس کے بعد خوبصورت ایک اور آپ کی لیلاروں پیور دھنی نسل کا بچھڑا تو یہ بچھڑی ہے بہت خوبصورت اور اس کے بعد میں بھائی کے ابھی دوسری آپ کو دکھانے لگوں جو نمبر دو خوبصورت بچھڑا تو یہ آ چکا ہے نمبر دو نظارہ کیجئے جی بہت خوبصورت زوردہ خوبصورت ماشاءاللہ پیور دھنی نسل کا بچھڑا ہے جی یہ تو آپ نظارہ کر سکتے ہیں جی بہت خوبصورت اور میں آپ کو مکمل دن کھاؤں گا دونوں ڈیٹیل سے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچھڑا آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ آپ نظارہ کیجئے یہ دیکھیں جی میں دوسرے انگل سے بھی آپ کو دکھاؤں گا بہت خوبصورت بچھڑا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تیار محال ہے یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت بچھڑا اور دوسرے انگل سے بھی ناظرین میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ روک تو یہ دیکھیں جی دوندہ جی یہ دوندہ جی بلکل تیار ہے جی قربانی کے لیے بہت خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھائی سے پوچھیں گے کہ بھائی اس کی کتنی ڈیمانڈ کرے ہیں کی ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ اسی تو بہت خوبصورت جی خوبصورت بابردس دبردس اور بھائی اس کی جو ڈیمانڈ کرے ہیں وہ ایک لاکھ اسی ایک لاکھ اسی یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اگلا بچھڑا تو یہ آپ دیکھیں نظرہ کر لیں ایک لاکھ اسی کونٹیکٹ نمبر میں دوں گا آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر تو یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلا بچھڑا تو یہ دیکھیں جی خوبصورت ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت مال ہے جی بھائی کے پاس آج نظرہ کیجئے تو میں آپ کو دکھاؤں گا جی یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت اس پاس اکھا یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت میں آپ کو دونوں انگل سے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت خوبصورت بچھڑا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوندہ ہے یہ دوندہ ہے جی بلکل تیار ہے قربانی کے لیے چوگا ہے چوگا ہے سوری تو آپ کو دوسرے انگل سے دکھاتا ہوں اور ڈیمانڈ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کی کتی ڈیمانڈ ہے یہ دیکھیں جی ناظرین بہت خوبصورت میں آپ کو اس انگل سے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت خوبصورت بچھڑا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سنگل سے بھی دکھاتا ہوں ناظرین بہت خوبصورت چوگا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کتنی ڈیمانڈ ہے جی ایک لاکھ اسی تو ایک اسی اس کی بھی ڈیمانڈ ہے جی بہت خوبصورت یہ آپ نظارہ تو یہ ناظرین اگلا بچھڑا جی نظارہ کیجئے جی بہت خوبصورت آج بھائی کے پاس بہت خوبصورت مال آیا ہوا تو ایک ایک کر کے میں آپ کو سب دکھا رہا ہوں یہ نظارہ کیجئے جی بہت خوبصورت بچھڑا جی یہ بھی پیور دنی نسل کا تیار مال ہے جی فتح جنگ دومیلی نسل کا خوبصورت مال بہت یہ آپ کو بھی نظارہ کراؤں گا یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت پیور دنی نسل کا مال ہے میں آپ کو دوسرے انگل سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت بھائی کے پاس مال ہے دوندہ ہے جی یہ چوگا ہے جی بہت خوبصورت بچھڑا آپ نظارہ کر سکتے ہیں چوگا ہے جی اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی اس کی کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایک لاکھ پچاس اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک پچاس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ایک پچاس تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اگلا بچھڑا جو بھائی کے پاس ہے تو یہ دیکھیں جی نظارہ کیجئے بہت خوبصورت بیل آج بھائی کے پاس خوبصورت بچھڑا ہے تو ایک کے کر کے میں آپ کو تمام دکھا رہا ہوں اس کے بعد ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جو بھائی کے پاس آخری بچھڑا ہے وہ دکھاتا ہوں ناظرین تو بھائی کے پاس جی یہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں جی تو اب بھائی کے پاس ابھی جو آخری بیل ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آخری نمبر کا بچڑا ہے یہ بھائی اس کو تیار کر رہے ہیں ابھی لاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بچڑا بھی بہت خوبصورت بچڑا ہے جی بلکل بتاتا چلوں کہ پیور دیستی نسل کا مال ہے پیور دھنی نسل کا خوبصورت تو یہ آخری سیٹ کا جو آخری بچڑا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں بھائی اس کو تیار کر رہے ہیں تو ابھی میں اس کو آپ کو قریب سے دکھاؤں گا جتنا قریب سے ممکن ہوا اور آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس کی بھائی کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت بچڑا ہے یہ بھی تو یہ بھائی کے پاس سیٹ ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں تو یہ بھی آخری بچڑا ہے سیٹ کا میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت خوبصورت تو نظارہ کیجئے یہ دیکھیں جی ناظرہ بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں جی میں آپ کو قریب سے بھی دکھاؤں گا بہت خوبصورت بچڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت خوبصورت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین دونوں اینگل سے آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو دوسرے اینگل سے بھی دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت تو یہ دیکھیں جی ناظرین بہت خوبصورت منصور منصور تو یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ آپ نظارہ کر لیا آپ کو آپ کو بتائیں گے دوندہ جی چھو گا ہے یہ دوندہ جی بہت خوبصورت بالکل تیار ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بچہ تو آپ بھائی سے پوچھیں کتنی ڈیمانڈ ہے جی دو لاکھ دس ہزار روپے بھائی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت دو لاکھ دس ہزار روپے ڈیمانڈ ہے اس کی تو یہ آپ کو بتاتا چلوں زلہ اٹیک تحصیل حضر غونل مندی کے بلکل پاس کی لوکیشن ہے جی زلہ اٹیک تحصیل حضر غونل مندی کے بلکل قریب ہیں بھائی کا یہاں پر اپنا ڈیرہ ہے جہاں پر ان کے پاس مختلف قسم کے خوبصورت پیور دھنی نسل کے تیار بچڑے ہوتے ہیں تو بھائی کا کونٹیکٹ نمبر اگین میں آپ کو لکھواتا ہوں نمبر آپ نوٹ کر لیں اس نمبر پر آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو کونٹیکٹ نمبر جی 035 035 22 69 46 46 تو اس نمبر پر آپ بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چائیں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ